السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے اکیس اپریل دو ہزار بیس حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم کا انٹرویو کچھ ریزلٹ پوزیٹیو آئے کیا اس سے ہم کوئیٹ کے ذمہ دار ہوں گے میرٹ چیف تبلیغی جماعت مولانا سعید نے ایس راجو کو اپنے وکیل کے ذریعے ایک انٹرویو بتایا کہ وہ پولیس سے تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہ کہ مرکز کی عمارت میں کوئی غیر قانون سرگرمی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے مرکز بھارت میں سب سے بڑی کوویٹ نائنٹین کا ذریعہ بن جائے ترمیم شدہ اقتباسات کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اجازت کے بغیر اجتماع کا احتمام کیا مرکز نظام الدین میں مناقض روزانہ کے معمول کو اور عموم اجتماع کے پروگرام کو خلط ملط نہ کریں اجتماع عام طور پر ایک بڑی جماعت کا ہوتا ہے جو خلی جگہوں پر مناقض ہوتا ہے جس کے لئے متعلقہ حکام سے مناسب اجازت لی جاتی ہے مرکز نظام الدین بنیادی طور پر ایک مسجد ہے جو بنگلے والی مسجد کے نام سے معروف ہے جہاں سال ور میں روزانہ عام مذہبی خدبات دینے کا معمول ہے ایک مسجد ہونے کے ناتے مجھے نہیں لگتا کہ خدبات دینے کے لئے اجازت لینے کی ضرورت ہے یا عمارت میں دیگر مذہبی گفتگو کے لئے اجازت لی جائے کیا یہ سچ ہے کہ آپ پولس تفتیش کی حمایت نہیں کر رہے ہیں یہ مکمل طور پر غلط الزام ہے ہم نے ہمیشہ حکام کے ساتھ ہر طرح کے تعاون کی تعاید کی ہے یہ ہماری سو سالہ تاریخ اس کی گواہ ہے یہ تصور کے خلاف ہے کہ تفتیشی حکام کو کوئی تعاون حاصل نہیں ہوگا اب تک دہلی پولیس کی طرف سے ہمیں جو بھی نوٹس موصل ہوئے ہیں ان کا پوری طرح سے جواب دیا گیا ہے آپ اپنے اوپر لگے الزامات سے کیوں خاموش ہیں ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق میں خود کارنٹین میں تھا پولیس حقیقت سے اور میرے ٹھکانے سے آگاہ تھی ہم شوشل میڈیا کے اور اخباری ویان بازی کے ماہر نہیں لہٰذا یہ بات سب تک نہ پہنچ سکی لیکن میں نے تبلیغ کے ممبروں کو جو جہاں جہاں بھی ہو خطاب کے ذریعے ہدایت دی کہ حکام کا اس وبا کو ختم کرنے کی کوشش میں مکمل تعاون کرے جو وہ اس وبا کے خاتمے کے لئے کر رہے ہیں کوویٹ کا خطرہ چاہے وہ الگ تھرگ رہنا ہو یا ٹیسٹ کروانا ہو یا کارنٹین میں رہنا ہو جماعت کو غیر ملکی فنڈنگ کے بارے میں جو الزام ہے کہ یہ مطالق حکام کے حلق میں نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ایڈی نے اس سلسلے میں آپ کی خلاف مقدمہ درج کیا ہے یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ مرکز پر کبھی بھی کوئی غیر قانونی سرگرمی نہیں ہوئی ہے اور ہم اسے ہمیشہ اسی طرح سے برقرار رکھیں گے ہمیں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اطلاع موصل نہیں ہوئی ہے ایسے تمام الزامات صرف میڈیا میں موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ میں ایسے کسی بھی الزام کی اتمنان بخش وضاحت پیش کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے پہلے اس بات سے آگا ہونا چاہیے کہ یہ الزام کیا ہے اگرچہ کوئی الزام بھی ہو کچھ غیر ملکی جماعتیوں پر ویزہ زوابط کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ سیاحی ویزوں پر سفر کرتے تھے مرکز نے اسے ہونے کیوں دیا لوگ کئی داہیوں سے اسی طرح کی اجازتوں کے ساتھ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں اور حکام نے اس مسئلے کی نشاندہی کبھی نہیں کی ہم امیشہ پولیس حکام کو مرکز نظام الدین میں غیر ملکیوں کے موجودگی کی اطلاع دیتے ہیں کئی داہائیوں سے یہ عمل ہے میری محدود تفہیم میں میں یہ دیکھنے میں ناکام ہوں کہ یہ ویزہ اصول کے خلاف ورزی کے کیسے مترادف ہو مرکز نہ تو کسی غیر ملکی کو مدعو کرتا ہے اور نہ ہی غیر ملکیوں کے لئے کسی ویزہ کی کفالت کرتا ہے کیا مرکز ہندوستان میں اس بیماری کے پھیلاو کا ذمہ دار ہیں یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کچھ ممبروں کے ریزلٹ پوزیٹیو آئے ہیں لیکن تبلیغ کے ممبروں کی بھاری اکثریت کے ریزلٹ نیگیٹیو ہیں کیا اس سے مرکز کو بیماری کے لئے ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے آپ کو یہ سوال خود سے بھی مستقل طور پر پوچھنا چاہیے ہندوستان میں پہلا کوئیٹ کیس کب ریپورٹ ہوا تھا اور کیا اقدامات کیے گئے کتنی دوسری جگہوں پر فروری کے آخر میں اور مارچ کے دوران بڑے بڑے اجتماعات ہوئے کیا انہیں بیماری کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے آپ کوئیٹ کے بارے میں جانتے تھے آپ نے پروگرام کیوں منسخ نہیں کیا مارچ میں پہلے سے تیشدہ پروگرام تھا جس کے لئے شرکہ نے دور دراز مقامات سے پہنچنا شروع کر دیا تھا فروری کے آخر تک اور یہاں تک کہ مارچ کے وسط تک سب کچھ معامل کے مطابق چل رہا تھا جیسے ہی علم ہوا کہ کرفیوں ہیں ہم نے پروگرام بند کر دیا اور شرکہ کو باہر نکال دیا متعدد مسلمان رہنما جماعت پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں مجھے ایسی کسی طلب کے بارے میں نہیں معلوم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے مطلع کیا گیا ہے کہ کچھ معاملات میں جہاں مریضوں کا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ پوزیٹیو تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ان کا پلازمہ علاج کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے میں اپنے تبلیغ کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کا علاج کامیابی کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی بھی ذات یا مذہب کے مریضوں کو اپنا پلازمہ اتیہ کرے جو اب بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں موسیقی